بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم دو ہزار بیس میں جب کوویڈ نائنٹین آیا تھا تو بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ واپس اپنے اپنے کنٹریز میں چلے گئے تھے اور تب سے لے کے اب تک وہ مسلسل یہی کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ بیتاب ہیں کہ واپس چائنہ چلے جائے اب جب دو ہزار بائیس میں چائنہ نے آلریڈی جو ہے سٹوڈنٹس جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے واپسی کے دروازے کھول دیئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو میجرمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ مشکل کر دیئے ہیں تو اگر آپ کسی اور ویزے پہ آتے ہیں اس کے لیے تو اتنی زیادہ کورنٹین نہیں ہے یا اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہیں کیونکہ نارمل جو پروسیس ہے وہ تو یہی ہے کہ پی سی آر کردھانا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ویزا ویلیڈ ہونا چاہیے اور ساتھ ٹکٹ آپ نے کروانی ہے وہ واپس چینہ پہنچائیں گے اب یہاں آنے کے بعد چینہ آنے کے بعد جو آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا وہ تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں آپ فیلحال جو فلائٹس ہمیں تین چار سٹیز میں ہی آ رہی ہیں انٹرنیشنل فلائٹس شیان میں آ رہی ہے گوانجو جس کو عام زبان میں گوانجو کا آ جاتا ہے اس کے علاوہ بیجنگ میں میں بھی ایک دو ویکس میں سٹارٹ ہو جائیں گی تو یہی سٹیز ہیں کیونکہ فیلحال گوانجو میں آ رہی ہیں تو ہم اسی کو ہی عظیم کر کے چلیں گے تو جب آپ کی فلائٹ گوانجو میں پہنچتی ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد اکارڈنگ تو جس نیو پالیسی جو کہ ابھی اس لاسٹ ویک سے سٹارٹ ہوئی ہے کہ پانچ جمعہ تین پالیسی ہے مطلب ہے آپ کو پانچ دن ہوتیل میں کورنٹین کرنا ہوگا اور تین دن ہوم کورنٹین کرنا ہوگا اگر تو آپ کے دومیٹری یا آپ کا ورک جو بھی آپ وہاں کرتے ہیں جس ویزے پہ بھی آ رہے ہیں وہ اسی سٹی میں ہے گوانجو میں تو پھر تو آپ وہاں پہ تین دن اپنا جو اپارٹمنٹ جا کے رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ جا کے اب تین دن کورنٹین کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ آپ کی سٹی یا آپ کا ورک اگر اس سٹی میں نہیں ہے آپ نے اور سٹی میں آ کے جانا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو آٹھ کی آٹھ دن جو ٹوٹل بنتے ہیں پانچ مہ تین وہ ہوتیل میں ہی کورنٹین کرنے ہوگے وہ کرنے کے بعد آپ کو جانا ہوگا اپنے سٹی میں بائی ٹرین یا بائی پلین وہاں پہنچتے ہی آپ کو دوبارہ سے پھر سے سات دن ہوتیل کورنٹین کرنی ہوگی مطلب ٹوٹل پندرہ دن کی یہ کورنٹین بنتی ہے یہ کورنٹین جو ہے یہ سب کے لیے سیم سب پر لاغ ہوگی چاہے آپ سٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں ورک پہ ہیں بزنس جس ویزا پہ بھی آپ جا رہے ہیں آپ کو یہ کرنی ہوگی جس کا ٹوٹل خرچہ اپروکسی میٹلی سٹوڈنٹس کے جو میرے سننے میں ہے وہ تقریباً تھری تھاؤزن پلس ہے ٹھیک ہے تین ہزار آرہے ہیں بی جو کہ پاکستانی تقریباً ایک لاکھ روپیہ بنتا ہے تو وہ بھی اس صورت میں اگر آپ پاکستان سے آتے ہیں تو اپنے ساتھ کوئی انسٹینٹ فوڈ وغیرہ لے آئیں تو اس میں آپ کو کچھ تھوڑے سی بچت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اب دوسرے تو آزاد ہو جائیں گے جو ورک ویزا جو بھی ہیں وہ اپنے اپکام پہ جا سکتے ہیں جیدھر بھی جانا چاہاں وہ جا سکتے ہیں لیکن سٹوڈنٹس جو ہیں اس کورنٹین سے فارغ ہونے کے بعد یونیورسٹی سے رابطہ کرتے ہیں یا یونیورسٹی ان سے رابطہ کرتی ہے پھر یونیورسٹی نے ان کے لیے ہوتیل آلیڈی ارینج کی ہوئے ہیں جن یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں تو وہ یونیورسٹی ان سٹوڈنٹس کو اپنے اس ہوتل میں لے کے چلی جاتی ہے جو کہ یونیورسٹی سے باہر ہوتا ہے وہاں پہ ان کو پھر سے سات دن کی کورنٹین کروائی جاتی ہے تو پندرہ دن انہوں نے پہلے کورنٹین کاٹی ہے اس کے بعد سات دن یہ تو ٹوٹل ہوگے بائیس دن کی کورنٹین بائیس دن کی کورنٹین ختم ہونے کے بعد یونیورسٹی سٹوڈنٹ کو الوگ کرتی ہے کہ اب وہ یونیورسٹی کے اندر انٹر ہو سکتا ہے لیکن روکو یہاں پہ کھیل ختم نہیں ہوا اس کے بعد جب آپ ڈومیٹری میں جاتے ہو وہاں پہ آپ کو دوبارہ سے سات دن کا کورنٹین کرنا ہوگا ڈومیٹری کے اندر یونیورسٹی کے اندر اور ہاں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹی سے باہر allowed نہیں ہیں وہ نہیں جا سکتے نہیں رہ سکتے تو اس لئے ان کو ڈومیٹری میں ہی جانا ہوگا وہیں پہ سات دن کورنٹین کرنا ہوگا تو بائیس جمع سات انتیس دن ٹوٹل انتیس دن کا یہ کورنٹین بنتا ہے جس کے دوران ہر دوسرے تیسرے دن دوسرے دن اور میبی کچھ سیٹیز میں تو ڈیلی بیس پہ جو ہے وہ کوویڈ ٹیسٹ بھی کبھایا جاتا ہے یہ سارا پروسیس ہوگا انتیس دن کا سٹوڈنٹس کے لیے تقریبا یہ کرنے کے بعد اب جو یونیورسٹی کا ہوتل اور ڈومیٹری ہوگی یہ یونیورسٹی کے دور سے پیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑا سا یہ مارجن آپ کو مل جاتا ہے لیکن اس کے باوجود پہلے جو آٹھ سے پندرہ دن کی کورنٹین ہے وہ آپ نے خود بے کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ انتیس دن کی کورنٹین کے بعد آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب آپ آزاد نہیں ہیں اب بھی آزاد نہیں ہیں اب آپ صرف یونیورسٹی کے اندر آزاد ہیں ٹھیک ہے سوڈنٹس جو ہیں وہ چاہے باہر سے آئے ہیں کسی کنٹری سے چاہے وہ آل ریڈی ہی یونیورسٹی میں ہی تھے شروع سے ہی وہ گئی نہیں تھے کہیں وہ یونیورسٹی کے اندر ہی ہیں وہ یونیورسٹی سے باہر نہیں جا سکتے یونیورسٹی ان کو الہو نہیں کرتی آپ اگر سوچ رہے ہیں وہ پہلی اپن ڈور ہوں کہ یونیورسٹی کے آپ جس طرح جس وقت دل کرے گا اٹھا کے باہر چلے دیں گے اب وہ سین نہیں ہے یونیورسٹی کے دور کلوز ہوتے ہیں صرف ایک ڈور اپن ہوتا ہے جہاں پہ ہر وقت گارڈ موجود ہوتا ہے وہ آپ کو باہر نہیں جانے دیتا جب تک کہ آپ کے پاس پرمیشن نہ ہو اور پرمیشن بھی یونیورسٹی کی مینجمنٹ سے آپ کو لینی ہوتی ہے ریٹن اپلیکیشن میں اور وہ بھی ایک ویک دو ویک میں کہیں ایک دو بار ہی ملتی ہے اور اس کے اوپر بھی وقاعدہ جو ہے وہ مینشن ہوتا ہے ٹائم کہ کتنے ٹائم کے لیے آپ باہر جائیں گے دو گھنٹے دس گھنٹے پانچ گھنٹے اس سے زیادہ نہیں اور ہر روز آپ یہ پرمیشن لے بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے اس کی بہت ساری انہوں نے جو ہے آگے میجرمیٹس رکھی ہیں تو اس لیے یہ بہت مشکل ہے تو ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سٹوڈنٹس واپس آئے گا اس نے گریجویشن تک ڈومیٹری میں ہی رہنا ہے اور یونیورسٹی کے اندر ہی وہ محدود ہوگا اس لیے اگر آپ واپس چینہ جا رہے ہیں اپنی ڈومیٹری میں یونیورسٹی میں واپس جا رہے ہیں تو آپ پہلے پچاس طفعہ اس بات کو سوچ لینا ٹھیک ہے کہ آپ نے واپس جانا ہے یا نہیں جانا کیونکہ واپس جانے پہ یہ چیزوں کا آپ کو سامنا کرنے پڑے گا کم از کم اس وقت تک تو لازمی آپ کو یونیورسٹی میں رہنا پڑے گا جب تک چینہ جو مکمل اوپن نہیں ہو جاتا باقی سارے ممالک جو آپ اوپن ہو گئے لیکن چینہ ابھی بھی زیرو کوویڈ پالیسی پہ فسا ہوا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو وہ اس کو بلگو ختم کرنے کے چکر میں آج بھی اسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ آپ چھوڑ گئے گئے تھے تو اس لیے آج بھی آپ کو کوویڈ ٹیسٹ کروانے ہوں گے واپس آنے کے بعد ڈیلی بیسٹ پہ کروانے پڑ رہے ہیں کچھ ایریاز میں تین تین دن کے بعد کروانا پڑتا ہے تو ٹیسٹ بھی ہوتے رہیں گے آپ رہیں گے بھی ڈومیٹری کے اندر تو یہ سارا ہوگا اس کے علاوہ جو ڈومیٹری جہاں پہ آپ نے رہنا ہے جس طرح کی ڈومیٹری سٹوڈنٹس کے لیے تیار کی گئی ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے وہ بھی کچھ اس طرح کی ہے یہ میرے ایک دوست نے ہی مجھے بھیجی تھی آپ دیکھ رہے ہوگی یہاں پہ ویڈیو چل رہی ہوگی تو یہ اس نے مجھے بھیجی تھی ان کی ڈومیٹری جس میں تقریباً چھے بیڈ آئی تینگ لگے ہوئے ہیں اندر ہی کچھن اندر ہی بیاتروم ہے تو بہت بہتانک قسم کی ڈومیٹری مجھے تو لگی ہے تو اس قسم کی ڈومیٹری اگر آپ اس میں رہ پائیں گے اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ رنگینیاں جو چھوڑ کے گئے تھے واپس ملیں گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ آپ کلپز میں جا پائیں گے نہ آپ باہر کہیں جمعہ پڑھنے جا پائیں گے نہ ہی آپ کوئی جاب کر پائیں گے کیونکہ آپ کو ڈومیٹری میں ہی رہنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ساری تھی بات امید آپ کو سمجھ آگی ہوگی جیازہ چائنہ آنے سے پہلے دس دفعہ سوچ لیجئے گا انشاءاللہ امید آپ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں